پرگرام کے حوالے درمیان موجود ہیں اور آج کی اس نشست میں ان سے ہم جدیدیت اور اس کے اثرات کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے احمد جاوید ہی کا شعر ہے اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے لنگر سے روٹی لیتے ہیں پانی سبیل سے گہوارہ سفر میں کھلی ہے ہماری آنکھ تعمیر اپنے گھر کی ہوئی سنگ میل سے دنیا میرے پڑوس میں آباد ہے مگر میری دعا سلام نہیں اس زلیل سے جاوید ایک غم کے سوا دل میں ہے بھی کیا ہم گھر چلا رہے ہیں متائے قلیل سے احمد جاوید صاحب یہ دنیا جو آپ کے پڑوس میں واقع ہے نظریات افکار اور خیالات کی ایک رنگہ رنگی کو سجائے ہوئے ہیں اور ایک زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ یہ دنیا رائٹ اور لیفٹ میں تقسیم ہے اب نظریہ آتا ہے کہ یہ دنیا جدیدیت اور اسلامیت میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے یا اسلامسٹ اور مارڈنسٹ کی دنیا ہے آخر یہ مارڈنزم ہے کیا اس کی تعریف کیا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس کی بہت آسان ترین تعریف اس کی بنیاد کو جو ہے سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہر قسم کی روایت سے بے اتمنانی کی وجہ سے کچھ علمی اور تہذیبی سطح پر رویے پیدا ہوئے جدیدیت ان روایت سے منحرف رویوں کا مجموعہ ہے اور اس کے اثرات انفسی بھی ہیں آفاقی بھی ہیں انفسی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا خود اس کے بارے میں تصور جدیدیت نے بدل دیا اور آفاقی سے مراد یہ ہے کہ دنیا اس سے تعلق کے تمام اسادیب اور ذرائع اور اس تعلق کے مطلوبہ نتائج یہ سب کچھ جدیدیت نے تبدیل کر ڈالے تو مختصرا یہ کہ جدیدیت ایک نئے آدمی اور ایک بالکل نئی دنیا کا نقطہ آواز ہے جو اس وقت مسلسل حالت حرکت میں ہے حالت تکمیل میں ہے اور اس کو کسی بھی طرف سے کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے اچھا احمد جاوی صاحب انیس سو ساٹھ میں جب جدیدیت کی تھیوری پیش کی گئی دیولپمنٹل تھیوری جو ڈیلیل ننر کی کتاب تھی اس نے کہا اے ہے روایت اور بی ہے جدیدیت اس کا کہنا تھا کہ روایت سے جدیدیت کی طرف کا سفر امریکہ میں شروع ہوا اور جیسے جیسے دنیا اس کی نقل کرتی رہے گی پوری دنیا جو ہے امریکی ہو جائے گی اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں چاہے وہ تیسری دنیا کے ممالک ہوں یا جدید دنیا کے ممالک ہوں وہ نہائے تیزی کے ساتھ اس کی نقالی کرتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہمارا روایتی طبقہ اس کو روک سکے گا اور کیا واقعی جو ہے ہم سب کے سب موڈرنسٹ ہو جائیں گے اچھے اس میں پہلا اصطر تو یہ ہے کہ جدیدیت کا جو تاریخی پسمندر ہے اس کا باقاعدہ جو نقطہ آغاز ہے وہ تو دیکار کا دواللزم ہے اب وہ جب میں تفصیل سے گفتو کروں گا تو اس کی شخص کچھ وضاعت کروں گا امریکہ میں جدیدیت ایک دیولکمنٹل پروجیکٹ کے طور پر قبول کی گئی اور اس سے خاص طرح کی ٹیکنالیڈی اور کچھ مخصوص قسم کے پاور اسٹرکچرز پیدا ہوئے تو ان کی جو بات ہے کہ سن ساٹھ کے بعد سے جدیدیت امریکہ کی تحویل میں چلی گئی ہے اور امریکہ اس وقت باقی دنیا کے لیے ایک رول موڈل سا بن گیا ہے اور باقی دنیا ان کے سروائیول کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ کے تصوراتِ ترقی کو اپنائے تو یہ بات کہیں تو جاتی ہے لیکن اس بات کو خارجی شواہد نہیں حاصل اس وقت امریکہ کی پوزیشن تہذیبی سطح پر اجتماعی سطح پر یا ایک آرڈر کے طور پر رول موڈل کی نہیں ہے تو امریکہ کی جدیدیت کے حوالے سے اثر اندازی کے راستے اتنے زیادہ واضح نہیں ہیں جتنا طاقت کے حوالے سے امریکہ کی بالا دستی کو قبول کرنے کا جبر باقی دنیا پہ مسلط ہے اس کا انکار نہیں لیکن جدیدیت صرف ایک پاور پروجیکٹ نہیں ہے جدیدیت صرف ٹیٹنالوجی نہیں ہے جدیدیت ایک مکمل طرز فکر اور ایک پورا طرز زندگی ہے جس میں امریکہ کی حیثیت کوئی مرکزی نہیں ہے جدیدیت ایک پیچیدہ موضوع ہے اس میں جب تک آپ لوگ تیاری نہیں کریں گے اس وقت تک جدیدیت کا پہم اور اس کے اثرات اور اس میں چھپے ہوئے چیلنجز کا درست ادراب نہیں ہو پائے گا اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم صرف نعرے کی حد تک ان کی مخالفت کریں گے ہمارا اختلاف یا ان کے ساتھ ہمارا تصادم نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوگا مطلب وہ ساری دنیا کے نظام علم کو اور اس دنیا کو چلانے والے تمام نظام کو اپنے قبضے میں لیے رہیں گے اور ہم ایک کونے میں کھڑے ہو کے یا تو نعرے لگاتے رہیں گے یا بڑھ کے مارتے رہیں جو اس عمت مسلمہ کا مجموعی رویہ ہے وہ یا تو نعرے لگانے کا ہے یا بڑھ کے مارنے کا ہے کہ ہم یہ تھے تو ہم یہ تھے اس جملے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں سارا سوال یہ ہے کہ ہم کیا ہیں تو ہم اپنے ہونے کی موجودہ سطح اور موجودہ ماحول کو اگر جدیدیت کے لیے ایک چیلنج اور جدیدیت کے خلاف ایک نتیجہ سیز اور پروڈکٹیب قوت نہیں بنائیں گے تو جدیدیت ہمارے مذہبی غلیے کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اندر سے موڈرنائز کر لے گی اور کر چکی ہے بڑی اقت تک تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اپنی امیق اجتماعی اور ملی وجود بن کر سوچیں اور اس سلسلے میں اپنے اوپر آئد ہونے والی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی سنجیدہ تیاری کریں یہ اس طرح کا موضوع یا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جس میں ایک لیکچرر آ جائے اور باقی لوگ گھنٹے بھر کے سامین بن کے رخصت ہو جائیں یہ ہماری نظریاتی وجودی اور تیذیبی سروائیول کا مسئلہ ہے اور اس سروائیول کی جنگ میں اگر ایک فرد بھی غافل ہے تو وہ گویا اپنے مسلمان ہونے ہی سے غافل نہیں ہے بلکہ اپنے موجود ہونے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے تو اس کو ازرائے کرم اس غرص سے دیکھیں اور پھر میں باقی باتیں دوران گفتگو میں ارز کرتا ہوں لیکن یہ بات اس بات کو اچھی طرح سمجھ نہ چاہیے اور شرمندگی کے ساتھ اور جذبہ عمل کے ساتھ نیت عمل کے ساتھ اس کو ریالائز کرنا چاہیے کہ باگ دور جدیدیت کے ہاتھ میں ہے دنیا کے مجموعی نظام کی باگ دور جس میں مذہبیت بھی آتی ہے اس کی باگ دور جدیدیت کے ہاتھ میں ہے اگر آپ یہ مہار اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے موجودہ رویوں موجودہ ذہنی ستھا اور موجودہ طرز حیات میں تبدیلی لانی پڑے گی ورنہ اس اجدہے کے پیٹ میں جانے کے عمل سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے یہ بات مطلب ایک ذمہ داری کے ساتھ سمجھ نہیں جس جدیدیت سے ہمیں ایسے خطرات درپیش ہیں کہ کویا ہم موجودیت سے مادومیت کی طرف منتقل ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں یہ جاننا پہلے قدم پہ ضروری ہے کہ وہ دراصل ہے کیا یعنی اگر میں شیر کو بلی سمجھ کے اس سے لڑوں گا تو اپنا ذہنی نقصان بھی کروں گا اور اپنا جانی ضرر بھی کروں گا تو پہلے یہ سمجھیں کہ جس سے آپ کو یا مارڈرنزم اٹسل کیا ہے تو اس میں میں کچھ تمہیدی باتیں جو ہر لحاظ سے ناکافی ہیں لیکن ایک تعریفی سی باتیں ہیں وہ ارز کرتوں کہ جدیدیت کہتے ہیں علم کو اور آدمی کو صرف انسان اور دنیا کے تعلق تک محدود کر دینے والے نظریے اور رویے کو تو اس طرح سمجھیں کہ تمام روایتیں جدیدیت اصل میں روایت کا اپوزٹ ہے براہ داست متضاد اور متصادم ہے تو روایت کہتے ہیں انسان کائنات اور خدا کی تسلیس پر پیدا ہونے والے نظام شعور کا اپنے تمام معاملات کا جائزہ لیتے تھے روایتی ذہن کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام مسائل کو خدا انسان اور کائنات روایت مربوط 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 پر پر دیکھے اور اپنے لیے انفرادی اور تہذیبی دونوں سطحوں پر جو فیصلے کرے اس میں سب سے پہلے یہ فکر کرے کہ یہ خدا کے حکم یا اسکیم یا اس کے تعلق کو کمزور تو نہیں کر دے گا یہ روایت ہے اس روایت میں میرے پانی پینے سے لے کر میرے نظام حکومت اور نظام معیشت تک تمام ایکٹیوٹیز داخل ہیں کہ میں پانی بھی ایک تصور خدا کو غالب رکھتے ہوئے پیتا ہوں میں کھیلنے بھی جاتا ہوں تو اس میں خدا کے ساتھ تعلق کی کسی جہت کو مزید مضبوط بناتا ہوں اور اسی طرح میں قرآن پڑھتا ہوں یا نظام حکومت بناتا ہوں یا کوئی تحریک چلاتا ہوں تو اس میں وہی تصور خدا میرے لئے گائیڈنگ بھی ہوتا ہے بائینڈنگ بھی ہوتا ہے یعنی وہی میری رہنمائی کرتا ہے وہی میرے فکر عمل کے حدود کو دیسائیسبلی تیہ کرتا ہے تو یہ روایت ہے جدیبیت اصل میں اس میں سے خدا کو خارج کرتی ہے تصور انسان کو بھی بدلتی ہے تصور کائنات کو بھی بدلتی ہے لیکن اس کا جو میجر ٹیم ہے یا بیسک مضمون جو ہے وہ ہے کہ روایت کی جو تسلیس ہے پرسویکٹی خدا انسان کائنات خدا کو خارج کر دیا جائے اور انسان اور کائنات کے تعلق پر مبنی ایک تصور علم تصور زندگی تصور وجود خائم کیا جائے تو روایت میں کسی بھی مجموعی تصور کے قیام کی بنیاد خدا پر ہے جدیدیت نے خدا کی اس ضرورت کو جو ہے وہ نکال دیا ہے اور وہ اس میں کسی بھی بڑے تصور مجموعی تصور بائنڈنگ تصور یا آج کل کی اسطلاع میں ورلڈ بیو اس کی بنیاد انسان اور دنیا کے تعلق اور اس کے نتائج پر ہے ٹھیک ہے یہ بہت بنیادی پر ہے تو خدا کے تصور کو معطل کر دینا یعنی یا تو خدا کے تصور جدیدیت کا ایک رویہ ہے اور ایک ہے خدا سے لا تعلقی رکھ تصور خدا کو ایک شاعرانہ تصور مان کر اس کو افی مطلب اس کو عملا معطل رکھنا یہ جدیدیت کا غالب حصہ ہے یعنی جدیدیت کو خدا کے انکار سے دل جسپیل نہیں ہے جدیدیت کو خدا سے لا تعلقی پر اسرار ہے اسی سے سیکلرزم پیدا ہوا ہے جدیدیت کی امارت کا ایک بہت بڑا ستون ہے تو تصور خدا جو ہمارا پرنسپل پرسپیکٹیف تھا پرنسپل پرسپیکٹیف کہتے ہیں کہ ذہن کو آپ آنکھیں سمجھ لیجئے یہ آنکھیں ایک رنگ کا کوئی خاص رنگ کبھی نہیں اتارتی اور ہر چیز کو اس طرح دیکھتی ہیں کہ اس چشمے کا رنگ اس چیز کے علم اور اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں داخل رہے واضح ہے یہ بات تو خدا وہ خدا کا تصور وہ چشمہ ہے کہ جو میں کرکٹ کا بیٹ دیکھتے ہوئے بھی اس چشمے میں موجود رنگ کو اس بیٹ کے تصور اور اس کے علم پر اس کے استعمال پہ غالب رکھتا ہوں اور قرآن کو دیکھوں گا تو اس چشمے سے دیکھوں گا تو میرے لیے مصحف اور کرکٹ کے بیٹ کے بنیادی ترین رنگ میں کوئی پرک نہیں ہے یہ روایتی تصور ہے تو اس کو کہتے ہیں پرنسپل پرسپیکٹیو بنیادی تناظر وغیرہ تو روایت کا پرنسپل پرسپیکٹیو یہ خدا تھا تو انہوں نے بے چشمہ اتروا دیا جدیدیت نے اور دوسرا یہ بات واضح ہے نا کہ یا تو انہوں نے خدا کا انکار کیا اپنی فلسفیانہ قوتوں کو کام ملا کر اور بیشتر انہوں نے خدا سے لا تعلقی کا رویہ اختیار کیا کیپٹلزم کے اثر کے تحت جدیدیت میں دو چیزیں بہت فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں جدیدیت کی تعمیر اور پھیلاؤ میں تعمیر تعمیری انصر ان کا سیکولرزم ہے اور پھیلاؤ کی قوت ان کی کیپٹلزم کیپٹلزم اپنے خریداروں میں کمی کو گوارہ نہیں کر سکتا تو لہذا انہوں نے خدا سے لڑنے کی بجائے خدا سے لا تعلقی کے رویہ کو مختلف دلائل اور کاموں سے ساری دنیا میں پھیلانے کا ایک منصوبہ بنا دیا تو صرف یہیں تک نہیں کیونکہ روایت میں تصور انسان کی تعمیر بھی تصور خدا کے مسالے اور گارے سے ہوتی ہے روایت نام ہے کسی بھی چیز کے علم کا خدا کی شمولیت کے بغیر خدا کے شعور کے بغیر مکمل نہ ہونا یہ بات مطلب یاد رکھئے گا کہ ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی علم ہو وہ خدا کی ذہنی پریزنس یعنی اس کی معرفت میں اضافہ ضرور کرے گا اگر اضافہ نہیں کرے گا تو وہ علم ناپے نہیں ہے ٹھیک ہے دو ہمارے دو بنیادیں ہیں کہ مطلب ہم موجود ہونے کی کوئی حالت اور معلوم ہونے کی کوئی بھی صورت نہیں رکھتے خدا کو بیچ میں مرکز میں رکھے بغیر یعنی موجود ہونے کے سارے معانی خدا کے تصور کے گرد گھومتے ہیں اور چیزوں کے معلوم ہونے کا سارا نظام اللہ کی معرفت کے مدار پہ چلتا ہے اس پہ کوئی روایت کمپرومائز نہیں کرتی علم نام ہے شیع کی حضوری کا اب آپ لو میں ماشاءاللہ علم اور فلسفہ دان روکی ہوں گے علم کی سب سے مکمل تعریف یہ ہے کہ ذہن میں شیع کی آبجیکٹ کی کسی چیز کی پریزنس پیدا ہو جائے اس پریزنس کو علم کہتے ہیں اب یہ علم چاہے طب کا ہو چاہے فلسفہ کا ہو چاہے مذہب کا ہو تینوں دائروں میں یہ تعریف علم نہیں بدلتی ٹھیک ہے نا تو ہمارے یہاں کسی بھی شیع کی کوئی بھی پریزنس ناقابل قبول ہے جب تک وہ خدا کی حضوری نہ پیدا کرے واضح نا ہر شیع کا اس وقت ہمارے لئے قابل تسلیم ہے جب وہ خدا کی حضوری سے تعلق پیدا کرے یا خدا کی حضوری میں اضافہ کرے تو ہمارا موجود ہونا ہماری بندگی کے وجودی سٹرکچر پر کھڑا ہوا ہے اور ہمارا شعور جو ہے وہ اس اصول پر استوار ہے کہ ہمارے علم کی ہر قسم اللہ کی معرفت سے اچھی طرح ریلیٹڈ ہوگی اچھی طرح متعلق ہوگی تو جب خدا کو بنیادی تناظر کی حیثیت سے معتل کر دیا جائے بنیادی تناظر میں بتا چکا ہوں کہ چشمے کا وہ رنگ جو ہر چیز کو لپیٹ میں لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ باقی جو دو بنیادی تصورات ہیں بنیادی پرنسپل کانسپس ہیں انہیں بھی بدلنا ہے تو ان کا تصور انسان بھی وہ نہ رہا جو روایت یا مذاہب کا ہے اور ان کا تصور کائنات بھی اس سے بہت مختلف ہے جو مذاہب یا روایت کا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ان کے تصور انسان کی تشکیل کے کچھ مدارج ہیں تصور خدا کو تو انہوں نے معطل کرنے کا اس وقت سے ڈیولزم کے ذریعے سے سامان کر دیا تھا کہ دنیا کے لیے دنیا سے متعلق ذہن خدا کے لیے خدا سے متعلق ذہن اور یہ دونوں ذہن متوازی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے حجت نہیں ہیں ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں ان دونوں کے نتائج اپنے اپنے دائرے میں ہیں ایک کے نتائج دوسرے کے دائرے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تو وہی سے خدا کی معطلی کی روش پیدا ہوئی تو ان کے تصور انسان کی تشکیل کے دو تین بڑے مراحل ایک یہ یورپ میں مغرب میں ایک دور ہے جسے ایج آف انلائٹنمنٹ کہا جاتا ہے وہ دو صدیوں پر پھیلا ہوا دور ہے ایج آف انلائٹنمنٹ مارڈرن نہیں ہے مارڈرن نظم نہیں ہے وہ وہ ایک طرح کی نو کلاسی کیت ہے اس میں روایت اور کلاسی کیت میں تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئے انلائٹنمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کئی صدیوں کا ہے اور جو جدیدیت ہے یہ انلائٹنمنٹ پروجیکٹ ہی کا اگلا مرحلہ ہے انلائٹنمنٹ کی تحریک کا خلاصہ ہے روایت کے تصور انسان کو ایک طرف رکھ کے ایک نیا تصور انسان قائم کرنا انسان کی ایک نئی دیفینیشن ایک نئی تعریف وضع کرنا یہ انلائٹنمنٹ کا غالباً سبتے بڑا کام یا سبتے بڑا منطور ہے روایت میں انسان چند بنیادی احوال کا مجموعہ ہے اور شعور کی مختلف فیکلٹیز کا ایک پیکج ہے یعنی شعور اخلاقی شعور ہے مذہبی شعور ہے جمعیتی شعور ہے اور شعور کی جتنی بھی قسمیں یا عقل کی جتنی قسمیں ہیں تو روایت میں شعور کی تعریف کسی ایک خاص فیکلٹی کو نظر میں رکھ کے نہیں کی جاتی تھی بلکہ وہ مجموعی شعور کی بنیاد پر ہوتی تھی اب وقت نہیں ہے ورنہ میں مجموعی شعور پہ کچھ تفسیل سے بتاتا لیکن بارہ یہ کہ شعور سمجھیں چار قسم کا شعور ہے تو روایت میں ان چاروں کا لحاظ رکھا جاتا تھا علم کی تعریف کرتے ہوئے یا عقل اور ذہن کو ڈیفائن کرتے ہوئے انلائٹنمنٹ نے شعور کی ایک خاص جہت کو فوکس کر کے اسے مرکزیت اور غلبہ دے کر مجموعی شعور کو اس جزوی شعور کے تابع کر دیا اور وہ یہ کہ انسان عقلی وجود ہے جیسے روایت کہتی تھی کہ انسان اخلاقی وجود بھی ہے انسان سماجی وجود بھی ہے وغیرہ انسان جمالی اکتی اور اقلی وجود بھی ہے تو انلائٹنمنٹ نام ہے انسان کو اقلی وجود بتا کر اس پر عملاً اسرار کرنے کا ٹھیک کہ نا تو اس وجہ سے انلائٹنمنٹ میں بڑے بڑے نظریات پیدا ہوئے اور ان تمام نظریات کے محرق یا ان تمام نظریات کے بنیادی جو بیج ہے وہ یہ تھا کہ انسانی عقل اپنے تمام مسائل میں آخری آثورٹی ہے تو اگر مطلب چاہیں تو اس کو فلسفیانہ اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن مختصراً یہ کہ انلائٹنمنٹ کے تصور انسان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا اس بات پر اجماع تھا ان میں باہمی خیالات کے اختلافات ہیں لیکن ان اختلافات کے باوجود اس بات پر آپس میں اتفاق تھا کہ انسان ایک اقلی وجود ہے ریشنل بینگ ہے اور اس کی ریزن یا اس کی عقل جو ہے وہ آخری آثورٹی ہے مطلب اس کے سارے مسائل اس کی عقل سے حل ہوں گے اسے خدا اور وہی اور نبی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے انسان اپنے تمام ذہنی عملی اخلاقی جمالیتی مسائل کو خود اس سے حل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مقاصد کو خود سے تیہ کر سکتا ہے یعنی انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے اپنا مقصد حیات پوچھے ٹھیک ہے نا یہ انلائٹنمنٹ کا تصور انسان کا ایک بہت ہی بنیادی اور سینٹرل جز ہے تو یہ جدیدیت کی تشکیل میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے تو دوسرا ان کا جو ان کے وجود میں آنے کا دوسرا مرحلہ انلائٹنمنٹ کی اقلیت پسندی ہے انلائٹنمنٹ کا ریشنل لزم ہے انلائٹنمنٹ کا بڑے بڑے نظریات قائم کر کے دکھانے کا عمل ہے ٹھیک ہے یا یوں کہنے انلائٹنمنٹ کے میٹا نیریٹیب ہیں جن کو نظر میں رکھ کر جدیدیت نے خود کو تعمیر کیا ہے ایک مخالف روح اختیار کر کے جدیدیت انلائٹنمنٹ نہیں ہے جدیدیت عملی طور پر اپنی امیجیٹ فاؤنڈیشن میں انلائٹنمنٹ سے بے اتمینانی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے یہ انلائٹنمنٹ کا ایک بل واسطہ تسلقل تو ہے لیکن یہ دراصل انلائٹنمنٹ سے مایوس ہو جانے کا ایک بڑا نتیجہ ہے ٹھیک ہے تو اب جدیدیت نے انلائٹنمنٹ کے تصور انسان پر بھی ضرب لگائی یا اس سے اپنی بے اتمینانی کا اظہار کیا انہوں نے لیکن عقل کی جو تعریف کی گئی ہے جو دیفنیشن اس کو دی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس نے ہمیں بہت سارے مسائل سے دو چار کیا ہے اور مذہبی جبر ختم بھی ہو جائے تو عقلی جبر انسانوں پر مسلط ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم ہر طرح کے جبر کے حل کرنا اور انسانی زندگی اور دماغ کا کوئی مستقل مقصود نہیں ہے کہ یہ اپنے تمام خیالات اور عامال کو اس مقصود کے رخ پر رکھے ٹھیک ہے انسان میں انسانی ذہن انسانی عقل اور تاریخ کے جبر کا ایک لازمی تعلق ہے انسانی ذہن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اور تاریخ جبر کے ساتھ تعلق میں اپنے سروائیول اپنی بقا اور اپنے غلبے کے عارضی ذمہ داریاں تسلسل کے ساتھ ادا کرتا رہے یعنی یہ کہ اب انسان مختلف سچویشن سے مختلف تاریخ سچویشن سے گزرنے والا ایک وجود ہے وہ ہر نئی سچویشن کے مقابلے میں ایک نئی حکمت عملی اختیار کرتا ہے وہ کبھی اس سچویشن سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہے کبھی اس سچویشن سے لڑنے کے لئے ہوتی یہ جدیدیت ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا جو ٹھوس نتیجہ یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مستقل رویہ ہی ہے جدیدیت کو اگر فکر سمجھ کے دیکھیں گے تو غلطی کریں گے جدیدیت ایک مسلسل رویہ ہے تو جدیدیت کو فکر کی بجائے رویہ کا عنوان دے کر زیادہ صحت کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے رویہ کسی کہتے ہیں فکر کہتے ہیں ذہن کا اپنی خواہش یا ضرورت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا رویہ کسی کہتے ہیں کہ اپنی وجودی تکمیل کے لیے درکار نیت اور عمل کا اور ذوق اور فہم کا ایک بلینڈ تیار کرنا تو رویہ کی تشکیل میں قوت وجود شامل ہوتی ہے فکر کی تعمیر میں ذہن کافی ہوتا ہے تو جدیدیت فلسفیانہ اسطلاعہ میں شعوری پروجیکٹ نہیں ہے وجودی کنسٹریکٹ ہے یہ میرے خیال میں جنوں کو دلچسپی ہے ان کو اس جملے پر غور کرنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ جدیدیت ایک وجودی سانچہ ہے یہ فکری پروجیکٹ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کاغس پہلے آئی ہو عمل میں بعد میں آئی رہے اس کا معاملہ الٹا ہے یہ عمل میں پہلے آئی ہے کاغس پہ بعد میں اتاری گئی ہے یہی سبب ہے اس کے پھیلاؤ کا یعنی کاغس پر لکھا ہوا خیال عمل کی اور ذوق کی دنیا میں عالم گیری نہیں پیدا کر سکتا تو جدیدیت اس بات کو جانتی ہے تو اس کے یہاں عمل ہمیشہ مقدم ہوتا ہے عملی مظاہر ہمیشہ مقدم ہوتے ہیں افکار پر یعنی ان کی تمام فکر ان کے عمل کے بعد پیدا ہوتی ہے اس کی جسریفیکیشن میں یا ذہن پر اس کی تاثیر کے نمونے کی حیثیت سے ٹھیک ہے نا تو اب اسی طرح اب یہ تصور انسان میں دیکھ لیا کہ انلائٹنمنٹ نے روایتی تصور انسان کو بدلا انہوں نے انلائٹنمنٹ کے تصور کو بھی بدلا اور اس طرح بدلا کہ انسان حقیقت بیمانی لفظ ہے اور غایت کا کوئی مفہوم نہیں والی بیمانی ہے کہ انسان اور کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے انسان اور کائنات ایک جبری رب تمہیں بندے ہوئے ہیں اس میں انسان کو اپنے تحفظ یا آسائش یا غلبے کے لیے بعض ذہنی اور عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے وہ موقع بموقع وہ اقدامات اختیار کرتا رہتا ہے ان اقدامات کو چوس کرنے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تحذیبی زوال ہو جائے گا انسان پناہ کے گھاٹ اتر جائے ٹھیک ہے تو یہ بہت بنیادی چینج آیا اور اسی وجہ سے جدیدیت کلاسی کی معنی میں کوئی ورلڈ بیو نہیں ہے ورلڈ ڈیو آپ سمجھتے ہیں ورلڈ ڈیو کہتے ہیں اس مستقل بات کو جس میں ذہنی تبدیلی کا بھی امکان نہ ہو اور عملی تغیر کا بھی احتمال نہ ہو یعنی اس بات کو جس سے آپ کا شعور بھی ڈیفائن ہو جائے جس سے آپ کا وجود بھی ڈیفائن ہو جائے وہ وہ بات جس سے یہ تیہ ہو جائے کہ وجود کس چیز کا نام ہے اس کو کہتے ہیں ورلڈ ڈیو مطلب ایک بامانی بات جس سے بننے والے دائرے میں انسان کی ہر سوچ ہر ذوق اور ہر عمل اس دائرے سے باہر نہ ہو اس دائرے کو اس محیط مطلب سب چیزوں کا اہاتہ کر لینے والے قابل پہم اور قابل اظہار دائرے کو ورلڈ ڈیو کہتے ہیں تو روایت کا جب ہم کہیں گے ورلڈ ڈیو کہہ تو ہم کہیں گے ان کا تصور خدا تصور انسان تصور کائنات دیکھ لو یہی ان کا ورلڈ ڈیو ہے ٹھیک تو جدیدیت سے پیدا ہونے والا کوئی پوس ورلڈ ڈیو نہیں ہے یعنی یہ انسان کی کوئی ایسی ڈیپینیشن نہیں کرتے جس کے بارے میں ان کی خواہش ہو کہ اس سے توڑا نہیں جا سکتا یہ کائنات کی کوئی ایسی تعریف نہیں کرتے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہو کہ اس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا جبکہ ورلڈ ڈیو کا خاصتہ یہ ہے کہ وہ اس دعویٰ پر کھڑا ہوتا ہے کہ مجھ سے تجاوز بھی نہیں کیا جا سکتا مجھ سے آگے صرف ذہن کا خلا اور وجود کا عدم ہے تو اس وجہ سے ان کے یہاں مستقل نظریات نہیں ہیں مطلب جدیدیت کا ذہن یعنی جدیدیت اگر ایک ذہن کی طرح سمجھی جائے تو یہ ذہن ایسا ہے جو مستقل نوعیت کے بائنڈنگ تصورات پیدا کرنے سے بچتا ہے یہ کہتے ہیں بس جو موجودہ حالت ہے اس حالت کے لیے مؤثر مناسب اور ایفیٹیو تدبیر نکالنا ذہن کی اتنی ورکنگ کافی ہے ٹھیک ہمارا تصور کائنات یہ ہے مطلب میں اس کو بجائے کہ فلسفیانہ معنی میں روایت کا لفظ استعمال کروں ڈائریکٹ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تصور کائنات یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی فعال اور زندہ نشانیوں کا مجموعہ ہے ہماری نظر میں کائنات اپنی پوری تفصیلات اور حقائق کے ساتھ اس جملے میں سمائی ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف اشارہ کرنے والے اللہ کی طرف سریح اشارہ کرنے والے اوبجیکٹس کا لا محدود مجموعہ ہے اس کا ایک حصہ ہمارے علم میں ہے بقیہ حصے کی کوئی تفصیل ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن ان کا یہ مقصد اور ان کی یہ حقیقت ان کے نامعلوم ہونے کے باوجود ہمارے علم میں ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی آیات ِ بنانے بنانے مقصد مصرف شبہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس بات کا شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میز جس کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے یا لگڑی سے بنائی گئی ہے اس تزبزب میں رہنے کے باوجود مجھے یہ یقین ہے کہ یہ میز اللہ کی ایک نشانی ہے یہ میز اللہ کی طرف ایک کھڑکی میرے ذہن پر کھول دیتی ہے یہ میز مجھے اللہ کی پریزنس کے ایکسپیرینس کا کوئی حصہ کوئی چکڑا کوئی جو ضرور فراہم کر دی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ بہت گہری بات ہے اور یہ مطلب ہمیں ہم اگر کسی لائق ہوتے تو اپنے اس اپسٹیمالوجی اپنے اس تصور علم سے انسان اور انسان کی دنیا کو بدل دینے والے علوم اور نیچرل سائنسز نہایت کامیابی کے ساتھ پیدا کر دکھاتے لیکن ہم ظاہر ہے کہ ہم نالائق لوگ ہیں تو ورنہ یہ جو پیراڈاکس ہے یہ پیراڈاکس جیسے ایک وحدت میں بن گیا وحدت میں ڈھل گیا کہ چیزوں کا غلط علم بھی اللہ کی معرفت کے لئے مفید ہے اس سے بڑا تصور علم اس سے بڑا امید افضا نظریہ علم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مکمل مزاج علم ہو سکتا ہے کہ میں اس چیز کا تجزیاتی علم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں اور اس میں علمی غلطیاں کرتا ہوں لیکن لیکن میرے صحیح علم کے ساتھ ساتھ میرے غلط علم میں بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے مطلب اس سے زیادہ جامع تصور علم جس میں ذہن کی نارسائی کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہو جس میں انسان اور کائنات کے تعلق کی اصل قوت خدا کو بنا کے دکھایا گیا ہو یہ ممکن ہے کہ قائم ہو سکے انسانی ذہن سے جلسہ ہمارا یہ کہ ہم کائنات کے بارے میں علمی تحقیق کا آغاز ہی اس یقین سے کریں گے کہ اس کائنات کے بے شمار اوبجیک در اصل فی الحقیقت اللہ کی نشانیوں کا قابل اعتبار مجموعہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تصور انسان جدیدیت سے پیدا ہونے والے ذہن اور سکیم آف فنگز میں بلکل اجنبی اور بے مانی انہوں کا کائنات کچھ آبجیک کا مجموعہ ہے ان آبجیک کا ایک سائنسی طور پر غلطی کا امکان رکھنے والا علم ہی ممکن ہے ہمیں اس غلط یا صحیح یا یقیناً نامکمل علم ہی سے کام چلانا ہے اور اسی کی تدبیریں نکال نہیں باقی اس کائنات میں اپنے سے ٹرانسینڈنٹ کسی حقیقت کے ساتھ تعلق کا کوئی زاویہ موجود نہیں واضح نہیں بس اس کائنات کا ٹرانسینڈنٹ ریپرنٹ مطلب کوئی چیز اپنے مانی باہر سے اکس کرے تو وہ باہر اس سے ٹرانسینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹ ریپرنٹ کہ کسی چیز کو سند پرام کرنے والا اس چیز سے ماورہ یہ کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹ ریپرنٹ تو انہوں کا اگر یہ ٹرانسینڈنٹ ریپرنٹ کوئی ہے تو یہ کوئی خدا وغیرہ نہیں ہے کوئی علوہیت نہیں ہے یہ انسانی ذہن ہے ذہن اپنے آبجیکٹ کے لیے ٹرانسینڈنٹ ریپرنٹ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہوگی تصور کائنات میں جہاں ذہن کو خدا کی کم و بیش خدا کی جگہ پر یا شیعق علم میں خدا کی جو لازمی ضرورت ہے ذہن کو اس ضرورت کی تکمیل کا واحد وسیلہ بنا دیا جائے اس کا حضور ذہن کو خدا کی جگہ پر رکھ دیا جائے کم و بیش تو تصور کائنات میں بھی یہ تبدیلی آئیں تو غرض یہ کہ اس پسمنظر میں یہ جو نمبر دو شک ہے اس میں جدیدیت کا پسمنظر اس پسمنظر میں رہ کر ہم یہ ہمارے لیے یہ سمجھنا اور بتانا نسبتا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم یہ قدر اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ جدیدیت یہ ہے جدیدیت ہے خدا سے خدا کے انکار یا خدا سے مکمل لا تعلقی کی حالت میں انسان کی اخلاقی اور دنیا کی عملی ڈیفینیشن کو بنانے والا رویہ انسان اور دنیا حقیقی ہے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کو مان لینے کے نتیجے میں جس قسم کا بیسک تخیل پیدا ہوگا جس طرح کے نظریہ زندگی اور تصور حیات پیدا ہوگا اس طرح کے تصورات کا مجموعہ اور ان تصورات کو مان لینے کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والے رویوں کا مجموعہ جدیدیت ہے تو اس کو بعض لوگوں نے طرح طرح کے عنوان دیئے ہیں کوئی کہتا ہے جدیدیت روح انکار ہے یعنی جدیدیت انکار کا مینار تعمیر کرنے میں مشہول ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ خود اپنی اس عادت انکار کا بھی انکار کر دے گی یہ حیگل کے اثر سے ایک تصور آیا جو میرے خیال میں خوش فہمی ہے یا معاملے کو غلط رخ پر لے جانے کی خوش ہے حیگل نے کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے اندر اپنا ہی انکار کر دینے کی قوت رکھتی ہے جب وہ انکار عمل میں آتا ہے غالب ہوتا ہے تو پھر اس انکار کا انکار بھی ضروری ہو جاتا ہے تو وہ تیوری حیگل کی ایک آئیڈیالزم کے لیے تھی اس کو لوگوں نے جدیدیت پر تنقید کرتے ہوئے استعمال کیا اور میرے خیال میں غلط استعمال کیا جدیدیت انکار اور اقرار کے پیراڈائم میں ہے ہی نہیں یعنی جدیدیت مستقل انکار اور مستقل اقرار کے پیراڈائم میں نہیں ہے جدیدیت جو ہے وہ ہیومنزم سیکولرزم ایمپیریسزم اب ایمپیریسزم کا مطلب ہے کہ علم صرف حواظ سے حاصل ہوتا ہے کیپیٹلزم ایک ہوریزنٹل گلوبالائزیشن اور انڈیویجوالزم بغیرہ کا مجموعہ ہے اور ان میں سے کوئی ازم جو ہے وہ کسی مستقل تصور یا کسی مطلق مقصد کو حاصل کرنے کے لئے نہیں تو یہ ہے جدیدیت کا تعریفی پسمندر اور جدیدیت کیا ہے کا جواب تو جدیدیت خدا کو معتل رکھ کر اس سے لا تعلقی کی حالت میں انسان اور دنیا کے تعلق کو عرصہ وجود اور منزل شعور بنا میں پیدا ہونے والے پروڈیکٹیو رویوں کا مجموعہ ہے جو یورپ میں مغرب میں پیدا ہوئے اور ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں مطلیل ان کے آفاقی پھیلاؤں کا انتظار نہیں ہے ان کے آفاقی پھیلاؤں کا صرف مشاہدہ ہے اب جو اس میں فکر کی بات ہے ابھی بھائی وقت اس میں جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جدیدیت نے دین کی تعبیرات پر بھی اثر انداز ہونے کا مظاہرہ کیا ہوا ہے یعنی جدیدیت کے کچھ مظاہر ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر دینی یا لا دینی ہیں جن کا غیر دینی اور لا دینی ہونا ہم پر واضح ہے یا انہیں دیکھنے والا ہر شخص یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہ مظاہر جو ہیں یہ غیر دینی ہیں لا دینی ہیں لیکن جدیدیت کے کچھ سٹل مظاہر ہیں کچھ ذرا کیا نام ہے گہرے اور پہلی نظر میں گرفت میں نہ آسکنے والے مظاہر ہیں جو آنکھوں کو دھوکہ دے دینے والے مظاہر ہیں وہ مظاہر دینی ہیں اب ہمارے تصور دین میں جدیدیت اپنی فتح کی پیش قدمی کر رہی ہے کسی بڑی مضاہمت کے بغیر اس کی فکر کریں یعنی اب دین کی جو تعبیرات آئیں گی اور آسانی سے پھیلیں گی وہ تمام جو ہے وہ دین کو خدا کی مراد سے نکال کر جدیدیت کے پروجیکٹ میں کھپا دینے کے عمل سے زیادہ کچھ نہیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور مطلب یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین میں ایک سکیڑنے کا عمل شروع ہو گیا ہے یعنی ایک جیسے ایک چیز جیسے رٹہ لگائی ہوئی بات کی طرح بلند آواز سے کہی جا رہی ہے کہ دین کو زمانے کے مطابق ہونا چاہیے یہ جدیدیت کا سب اس سے بڑا ہتھیار ہے کہ دین کو اپنے زمانے کے مطابق ہونا چاہیے تاریخ کے ساتھ ہم قدم اور ہم آہنگ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ یعنی دین کو ریلیونٹ ہونا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جدید دینی مفکرین ہیں ان کا بہت زیادہ زور اس بات پر ہے کہ دین کو موجودہ تاریخی تہذیبی اور نفسیاتی کنڈیشن کے مطابق رکھا جائے اس کو وہ راستہ نہ دیا جائے جہاں وہ ان کنڈیشن کو ڈی کنسٹرکٹ کر سکے یعنی دین کو اسے وہ قوت منہ کر دی جائے جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ صورتحال یہ ہے تو صحیح مگر اس کو بدلنا چاہیے دین تبدیلی کیا پیغام لانے والی خدای آواز اگر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے دین حالات سے ہماہنگی نہیں ہے دین حالات اور ایمانی شعور کو یک جان رہ کر منشائے الہی کو پورا کرنے کی ذہنی ذوقی اور عملی کوشش پر اکسانے والا اکساتے رہنے والا نظام ہے ٹھیک ہے نا تو یا اسی طرح بہت سے ساری چیزیں کہ فقہ بیکار ہے پرانے مذہبی علوم بیمانی ہیں اب نئے علم کلام کی ضرورت ہے نئے فقہ کی ضرورت ہے نئی قانون ساجی کی ضرورت ہے اور اب ہمیں دین ہمیں انسانوں میں اور دنیا میں جو نیوٹرل زونز ہیں جہاں دین کو نافذ کرنے کی بحث نہیں چھڑنی چاہیے ان نیوٹرل زونز کا احترام کرنا چاہیے کہ ہر معاملے میں دین دین نہ کرو کچھ نیوٹرل زونز ہیں جہاں آپ دین کو الگ رکھیں یہ چیز آپ کے مذہبی ڈسکورس میں داخل ہو چکی ہے کہ جمہوریت گویا ایمان لانے والی چیز ہے مذہب کے مذہبی ڈسکورس میں یہ بات داخل ہو چکی ہے کہ جمہوریت ہمارے لیے ایمانی مسئلہ ہے اور اس کو قرآنی شواہد پرام کرنا اس کے یہ نصوص کو متعین کرنا وغیرہ تو جدیدیت اس وقت جو ہے جمہوریت ایمپیریسزم جمہوریت میں سیکولرزم سیکولرزم اور جمہوریت ہم معنی ہیں لفظ میں مختلف ہیں معنی میں ایک ہیں اور جمہوریت کے سیکولر ایسسنس کو آپ کل کر ہی نہیں سکتے آپ صرف اپنے آپ کو دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن جمہوریت کا جو سیکولر ایسسنس ہے جمہوریت سیکولرزم کے بغیر بے معنی اور محمل لفظ کی طرح ہے تو اب اس جمہوریت کو اس کی ترقیبی ساخت کو سمجھے بغیر یا سمجھنے کے باوجود یہ کہنا کہ یہ اسلام میں پرز این ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جمہوریت کی مخالفت رکھنے والے رویہ دینی ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس بحث میں نہیں الج رہے ہیں کہ جمہوریت اسلامی ہے یا نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بلکل ویسٹرن پروڈکٹ کو جس سے انسان کی تمام کلیکٹیوٹی میں مسابات کے ایک میکینکل اور ناقابل عمل اصول کو استعمال کیا گیا ہے جس میں انسان میں تفریق کے نیچرل آرڈر کا انکار کیا گیا ہے اس کو کم از کم تنقیبی نظر سے دیکھنے کی روش تو پالو اور جو دین سے دور کر دینے والی سب سے بڑی عملی خوت ہے اس کے بارے میں ایسی ایسی والہانہ آمادگی کا اور بچوں کی طرح ندید پن کا رویہ تو نہ پیدا کرو کہ جمہوریت کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ بعض مذہبی حلقوں میں ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے خدا کے خلاف بول رہا ہے تو اس رویہ کو اس ندید پن کو تو اپنے اندر سے ختم کرو یا اس غیر ذمہ داری کا تو کچھ علاج کرو ہو اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے فوائد ہوں لیکن وہ فوائد غیر مشروع نہیں ہیں اپنے دین کو شرط بنا کر اس انتہائی منظم نظام پر اپلائی کر کے تو دکھاؤ نا اپلائی کرنے کی کوشش تو کرو اس کوشش کا وجود ہمارے یہاں اگر نظر آتا ہے تو بہت کمزور اور ارریلیونٹ صورت میں اور یہ بات مطلب یہ میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت ایک عورت کی حیثیت سے اگر ہے تو یہ سیکولرزم کے سواب کچھ نہیں چند مطلب یہ صرف سیکولرزم کی ماں ہے اور اس کا شجرہ نصب مطلب اس کا باپ بھی سیکولرزم ہے اس کا بیٹا بھی سیکولرزم اب اس سے نکال کے دکھاؤ ہو سکتا ہے کہ اس سے نکالا جا سکتا ہو تو اس کو نکالنے کی کوئی سنجیدہ مربوط اور نتیجہ خیز کوشش کرو لیکن اس کوشش کا کوئی وجود پریشانی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ دین کے بلکہ زیادہ ٹھوس لفظوں میں کہیں تو قرآن کے بعض مطلق نوعیت کے احکام اور افدار کتنی تیزی کے ساتھ ہماری گفتگووں میں سے ہمارے واضوں میں سے ہماری تقریروں میں سے نکل گئے ہیں مطلب جہاد کا لفظ اب کہاں استعمال ہوتا ہے حیاء حیاء اور اس کے تقاضوں پر اسرار کی صورتیں اب کہاں موجود ہیں یہ دو جیسے دو بڑے وہ ہیں تو مطلب یہ کہ پردے کی بحث وغیرہ پہلے تو ایکڈیمک انداز میں موجود تھی اب پردے کا حکم زبان سے دوہرانے کے لیے بھی اتنی بہادری درکار ہے جتنی غزوات عہد نبوت میں شرکت کے لیے درکار ہوتی تھی اب کیونکہ یہ اس میں جو پوائنٹس لکھے ہیں ان کا تو سارا ذکر ہو ہی گیا اب آخری جو حصہ ہے وہ جدیدیت کے واضح چیلنجز ہیں تو ان کے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا جائے ان کا جواب کیسے ممکن اب یہ ابھی تک ہم نے جدیدیت کے کچھ چیلنجز در عرض کی مطلب یہ کہ خدا کی بے دخلی کے رویہ کو کیسے ختم کیا جائے سیکلرزم میں جھوکے جانے سے کیسے بچا جائے وغیرہ یا علم کی تعریف کو جو سکیر دیا گیا ہے علم کو دوبارہ اس کی حقیقی وسط تک کیسے پہنچا یا جائے اور پھر سب سے بڑھ کر انسان کے اخلاقی تصورات اور نظام العمل میں جدیدیت کے جو اثرات واضح ہیں ان اثرات سے کیسے نمتا جائے یعنی جدیدیت ہمارے تصور اخلاق کو جس بری طرح مجروح کر کے عمل میں آنے سے روک چکی ہے اس بندش کو کیسے توڑا جائے تو اس کے لیے بھائی کامیابی کے لیے دروبی ہے کہ ہمارا نظام حکومت ہمارے ورلڈ ویو اور ہمارے ریلیڈس ڈسکورس کا نمائندہ ہو اس کے بغیر کوئی پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکتا وہ تو وہ ہماری مجبوری ہے کہ جب تک ہماری معاملات کو تیہ کر دینے کی ذمہ داری رکھنے والا نظام دینی مراد کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری نہیں بناتا ان چیلنجز کا افیکٹیبلی نہ سامنا کیا جا سکتا ہے نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اپنی بات کہے دے رہے ہیں اس بات کے ممکن ہے کہ وہ بات کسی طاقت کے تحمیل میں آ کر کسی کام آ جائے لیکن ابھی ہماری صرف بات ہی ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں جو کائناتی اور آفاقی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اصول اروج و زوال ہیں یعنی تاریخ کی تین ہمیں ہماری آزمائش کیا ہے کہ تمہارے اندر تاریخی عمل کو جاری کر دیا گیا ہے یہ ہی تمہاری کسوٹی ہے اسی کی بنیاد پہ تم آثنٹک ہو ٹھیک ہے نا تو تاریخ گویا ایک کسوٹی کی طرح مسلسل ہمارے سامنے ہے ہمیں ہر لمحے خود کو اس کسوٹی پر کھرا ثابت کرنا ہے یہ ہماری آزمائش ہے استعمائی آزمائش یہ ہے تو یہ قانون تاریخ ہے تاریخ کہتے ہیں اروج و زوال کے قوانین کے عملی میکنزم کو اروج کے مظاہر اور اسباب بھی تاریخی ہوتے ہیں زوال کے وجوہات اور نتائج بھی تاریخی ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے بھائی وہ اصول یہ ہے کہ اخلاق علم اور صلاحیت کار ہائر سکل یہ تینوں جب تک فنکشنل رہتی ہیں جب تک کوئی قوم باقی اقوام سے اخلاقی برتری علمی فوقیت اور استعداد کار میں تفوق کی حامل رہتی ہے اس وقت تک وہ تاریخ کی پناکاری سے محفوظ رہتی ہے تاریخ کی قسوٹی پر پورا اترتی رہتی ہے لیکن جیسے ہی ان تینوں میں کوئی رخنا پیدا ہوتا ہے کوئی کمزوری آتی ہے تو محض نظریہ اور عقیدہ زوال سے نہیں بچا سکتا اگر اگر عقیدہ زوال سے بچانے والا ہوتا تو یہ دنیا دار الامتحان نہ ہوتی سمجھ ہے نا جو ہم سمجھ نا رہ تکبیر لگا کہ کشمیر پتہ ہو جائے گا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے نا رہ تکبیر کو میرے وجود کی سب سے بڑی قوت میرے عمال کی سب سے محتوک بنیاد ہونی چاہیے یہ صرف زبان کا فیل نہیں رہنا چاہیے تو ان تینوں زاویوں سے کہ اخلاقی برطری علمی فوقیت اور صلاحیت کار کا تفوق اس میں آگے ہونا اس قل یہ جب تک ہم میں نہیں پیدا ہوگی ایک ریلیونس اور ایفیکٹیوٹی کے ساتھ اس وقت تک ہم اپنے آپ کو پیش آنے والے کسی بھی چیلنج کا نہ انفرادی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں نہ اجتماعی اسکیل پر اس کا سامنا کر سکتے ہیں تو اس کی فکر کریں اس کو اپنی تعلیم کا موضوع بنائیں اس کو اپنی تربیت کا حدف بنائیں اور کاموں کو جھاڑو خراب طرح سے دینا اللہ کو ناخش کرتا ہے تو جو کام جس کے ذمہ ہے اس کو بہترین طریقے سے انجام دینا اپنے آپ کو اخلاقی برطری کے مقام پر رکھنا اور اپنی ذہانت اور علم کو دوسروں سے پیچھے نہ رہنے دینا ان تینوں باتوں کے لیے ہر کوشش دینی اور انطلابی کوشش ہے تو ہم ان کوشش کی طرف دھیان نہیں دے رہے نظام بدلنے کی جدو جود کر رہے ہیں انطلاب لانے کے نعرے کر رہے ہیں ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈہ اونچہ کرنے کے بڑھ کے مار رہے ہیں لیکن جو کلمت اللہ کا جھنڈہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جھنڈہ مفلوج ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے زندہ ہاتھوں میں نہیں اٹھایا ہوا تو پہلے ہاتھ میں زندگی کی لہر دولائیں اس کا فالج ختم کریں پھر تو جھنڈہ تیار صدا حالت میں ہے ہی وہ آپ لہراتے رہیے گا تو جھنڈہ تین ہاتھوں میں دھاما جاتا ہے وہ جو میں نے اس کے علم اخلاق اور ہائر اس کے لئے